موسیقی لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ سماج کے اندر کہ خجور کا استعمال مسلمانوں میں کم اور غیروں کے اندر جو ہے زیادہ ہو گیا ہے خجور کا استعمال آج جتنا غیر مسلم کرتے ہیں وہ تنا جو ہے خجور مسلمان نہیں کرتے ہیں غیر مسلم تو سال بھر خجور کا استعمال کر رہے ہیں ہم جب رمضان آ جائے تو ہمیں خجور یاد آ جاتا ہے کہ خجور ہونا چاہیے اور ہم خجور افطار میں ہی خجور کا استعمال کرتے ہیں لیکن سہری میں استعمال نہیں کرتے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لئے بہترین سہری خجور ہے تو میں اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے سہری کے اندر ہم خجور کا استعمال کریں اور افطار میں بھی خجور کا استعمال کرنے کی کوشش کریں اور افطار میں بھی ہم خاص طور سے دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر جو کاروباری لوگ ہیں مسجد کے اندر افطار کرتے ہیں اور ترہ ترہ کے میوے جو ہے ہمارے سام میں موجود ہوتے ہیں ترہ ترہ کے پکوان کی چیزیں ہمارے سام میں موجود ہوتے ہیں اور ہمارا خیال یہی ہوتا ہے کہ آزان ہو جائے یا جو ہے سیرن بچ جائے ہم جلدی ان چیزوں کے پر ٹوٹ پڑیں کھا جائیں یہی خیال جو ہے ہمارا جو ہوتے رہتا ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ افطار کے وقت کے بندے کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا اب ہم سوئے سے شام تک ہم نے محنت کی ہے ہم بھوکے رہے پیاسے رہے فاقے رہے اب جب اللہ سے دعا مانگنے کا دعا کی خبولت کے جب وقت آتا ہے تو ہم کھانے پینے کے اندر لگ جاتے ہیں اور دعا کو ہم بھول جاتے ہیں ہم یہ انتظار کرتے ہیں کہ سیرن بچ جائے اور ہم جو ہے غزہ کو جو ہے اپنے اندر غزہ کو اپنے پیٹ کنڈرڈ رال دیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تخوا کی جو صفت کے بارے بیان کیا گیا ہے کہ ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ میں نے صبح سے شام تک روزہ رکھا ہے میں نے کہیں گناہ تو نہیں کر دی میرے زبان سے کہیں جو ہے غلط الفاظ تو نہیں آئے کہیں میرا صبر لبریس تو نہیں ہوا ہے ہم گڑی گڑھتے ہوئے اللہ کے سامنے روتے ہوئے افطار کے وقت میں دعا کرتے رہے دعا کرتے رہے ہمیں یہ بھی خیال نہ رہے ہیں کہ افطار کا وقت ہو گیا ہے اور مائک کے اندر اعلان بھی ہو گیا ہے سیرن بھی بج گیا ہے اور لوگ ہمیں یاد دلائیں بھئی ٹائم ہو گیا ہے سیرن بج گیا ہے تم افطاری کر لو اس طرح کی جو ہے سیچویشن اس طرح کی تربیت میرے اور آپ کے اندر ہونی چاہیے